ایک چیز اور جو ہمیں بہت تنگ کرتی ہے جب ہم شوٹنگ کرنے جاتے ہیں آہم طور پر لوکیشنز پہ لوگیں وہ لوگ وہاں پہ آہم جو سٹینڈڈ فلورسنٹ لمبی سفید ٹیوب ہے وہ ٹیوبیں لگیے ہوتی ہیں بیس بیس ٹیوبیں ہیں لائٹ تو بہت ہوتی ہے آنکھیں چنگیا جیتا ہے لیکن کبھی آپ نے گوھر کیا کہ وہ اس میں کمی کیا ہے کمی ہے کہ اس میں کچھ لائٹ کا رینج جو ہے جو لیڈی لائٹ میں ہے پورا سپیکٹرم نہیں ہوتا اس لئے اس کو کہتے ہیں بروکن سپیکٹرم سورسز یہ تصویر جو اس وقت سکرین پہ ہے اسے ہاں ذرا گوھر سے دیکھیں لیفٹ میں تو ہم نے سٹینڈڈ نومل ٹیوب دکھائی ہوئی ہے اور کچھ ذرا فینسی قسم کی فٹنگ ہوتی ہیں بعض دکانوں میں یا بڑے پوش دفتروں میں لگی ہوتی ہیں وہ ٹیوبوں کا ایک رول بنا کے بارہ پندرہ بیس کٹھی جڑا لیتے ہیں تاکہ ترمنڈیس امانڈ آف لائٹس لے فلورسنٹ لیمپس بلانگ ٹوی گروپ آف لائٹنگ ڈیوائسز نون کلیکٹیولی ایز ڈسچارج لیمپس ان کے اندر یوری دو طرف الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں اور اندر یوری مرکری ویپر ہوتا ہے وہ جب بلاسٹ میں آپ وولٹیج سوچ آن کرتے ہیں تو ایک سرج وولٹیج کی آتی ہے اور اس کے جو ڈسچارج شروع جاتا ہے اس میں سے الیکٹرون پاس ہوتے ہیں لائٹ امیٹ ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں جی ڈسچارج لیمپس گلاس ٹیوبز فیلڈ ویٹل ویپر ویٹ الیکٹروڈ ایٹ ایچ اینڈ یہ ٹیوب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اس کا ایک سرہ یہاں پہ ہے ایک سرہ یہاں پہ ہے جس نے ان ٹیوبوں کو کھول کے کبھی لگایا ہے اور ماؤنٹ کیا ہے تو آپ دیکھا کہ ان کے دونوں تروں دو دو پینیں ہوتی ہیں یعنی وہ دو پین کا مطلب ہے کہ اس کے آگے کوئی فیلمنٹ کوئی چیز لگی ہوئی ہوگی جو کہ سرکٹ پورا ہوتا ہوگا تو یہ سمجھے کہ منی بل بے کدھر لگا ہوتا ہے کہ منی بل بے کدھر لگا ہوتا ہے درمیان میں ویپر ہوتا ہے جب آپ سوچ آن کرتے ہیں وولٹیج پاس ہوتی ہے اور وہ گلو کرنا کر دیتے ہیں اسی لیے اس کو کہتے ہیں ڈسچارج لیمپس اس میں آپ دیکھیں اس کی جو لائٹ کی کوالٹی انلائز کی ہوئی ہے سلائٹ میں دیکھیں کہ اس میں آپ کو کچھ غور سے دیکھیں کہ کیا کمی کو نظر آ رہی ہے اس کا ایک سرہ جو ہے وہ بلو ہے اور دوسرا جو ہید ہے وہ گرین ہے اس کا مطلب ہے کہ آر جی بھی اس طرح ہونا چاہئے تھا نا آر میسنگ ہے اس میں سے ریڈ لائٹ میسنگ ہے لیکن ہمارا وہی میں نے کہا کہ آٹو وائٹ بیلنس ہمارا کام کرتا ہے ہم ٹیوب لائٹ آن کرتے ہیں اگر نہیں دیکھی ہوئی تو آدھے پندرہ منٹ میں آدھے گھنٹے میں ہم we get used to it وائٹ چیز دیکھ کے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وائٹ کاغذ ہے باقی کلر سارے صحیح ہو جاتے ہیں ہمارا آٹو وائٹ بیلنس بہت آٹومیٹک بہت برس بناو ہے کیمرے کا نہیں ہے کیمرے کا اگر آپ اس کو کبھی آپ ایسے استعمال کریں گے تو آپ کو اس میں سے ایک چیز کم نظر آئے گی اس کے لیے یا تو ریڈ فلٹر لگائیں کیمرے کے اوپر تاکہ اس میں ریڈ کا ایلیمنٹ تھوڑا سو ہو جائے آرٹیفیشل ایفیکٹ بنے گا لیکن ریئل ایفیکٹ وہ والا نہیں بنے گا لیکن کافی کریکشن ہو جاتی ہے اس میں ہوتا ہے کہ انلائک ٹنگسٹن ٹائپ لائٹس سٹینڈرڈ فلوریسن لیمپس بروکن سپیکٹرم اسی جیسے بروکن سپیکٹرم کہتے ہیں ہمارا سپیکٹرم لال سے شروع ہوتا ہے نیلے پہ ختم ہوتا ہے سارے کلر اس کے اندر ہوتے ہیں یہ گرین سے شروع ہوتا ہے بلو پہ ختم ہوتا ہے درمیان والا پورشن جہاں پہ یلو بن رہا ہے اور ریڈ کی رہن جاتی ہے وہ اس میں بالکل مسنگ ہوتا ہے وہ چونکہ مسنگ ہوتا ہے تو this is called a بروکن سپیکٹرم دیوائس instead of relatively smooth mix of colors from infrared to ultraviolet standard fluorescent lamp has sharp bands or spikes of color primarily in the blue green areas even though the eye will not notice these spikes color shifts can result with video اگر آپ video یا electronic پہ یا film پہ شوٹ کر رہے ہیں یہ آنکھ ہماری adjust کر لیتی ہے لیکن اس میں آپ کو defective شوٹنگ نظر آئے گی تو if you are going to shoot avoid these tubes in tube کو filter لگا کے بھی شوٹ نہ کریں tubes off کریں اپنی light وہ لگائیں جس میں full spectrum full cringe cover کی ہو then do the shooting بعض دفعہ factories میں ضرور پڑتی ہے کہ وہاں پہ اتنا بڑا area ہوتا ہے ہزاروں tube لگی ہوتی ہیں وہاں پہ پھر وہ production کی requirement ہوتی ہے if the producer says and there is no way out کہ آپ اتنی ہزار lightیں لگائیں اور economy wise وائز نہیں ہیں تو وہ دکھانے کے لیے کہ یہ factory یا یہ hall یا یہ وہ ہے تو اس effect کے لیے یا فلموں میں بعض دبا کو crime scene ہوتا ہے وہاں tube light میں سارا کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دکھانا ہی چاہتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ وہاں پہ ہیں تو اس کو پھر natural نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ جو existing environment ہے اسی پہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس light میں پھر shoot کرتے ہیں that is a special case کہ اگر آپ کا requirement ہو otherwise those light should remain on اگر دکھانی ہیں lightیں source بھی دکھانی ہیں shot کے اندر add your original light اور اس میں وہ factor جو کام ہے وہ جگہ جگہ spots میں add کر کے اس کو merge کر کے وہی mix lighting والا آ جائے گا اب mix light کرنے کے جب آپ white balance کریں گے یا فلم میں shoot کریں گے تو آپ instruction laboratory کو دے دیں گے اس میں 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 نے یہ shoot کیا تھا اس میں blue green prominent ہے broken spectrum کی lightیں میں استعمال چونکہ کر رہا تھا اور میں نے اپنا add کیا ہو ہے تو correction required اگر آپ فلم کا کر رہے ہیں تو correction required کہیں گے studio کا ہے تو white balance آپ کو صحیح کر لے گا